ٹھنڈ میں ویسے تو کھانے کا مجا ہی الگ ہے تاجی سبجیوں سے لے کر ادرک کی گرمہ گرم چاہی آپ کا دن بنانے کے لئے کافی ہے لیکن سردی کے موسم میں کھانے کو انجوئے کرنے کے ساتھ ساتھ سردی میں پائدہ کرنے والی چیزوں کو بھی لسٹ میں سامل کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ سردیوں میں اپنی صحت اور صحت دونوں کا ہی خیال رکھنا چاہتے ہیں تو مقفلی اور گڑھ کو ڈائٹ میں سامل کریں دراصل سردی کے موسم میں مقفلی اور گڑھ کھانے کے ایک نہیں بلکہ دیر سارے پائدے ہیں دونوں میں ہی جبردست کوالٹی چھپی ہوئی ہے مقفلی جہاں پروٹین سے بھرپور ہے تو جب گڑھ کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے ہیلتھ بینفیٹس بڑھ جاتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم گڑھ اور مقفلی کھانے کے کچھ پائدوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو پوری جانکاری کے لئے بیٹیو کو لاش تک دیکھیں اور ہمارے ساتھ بنے رہیں سردی کے سیجن میں گڑھ کے ساتھ مقفلی کھانے سے آپ کی باڈی میں بلڈ سرکولیشن صحیح بنا رہتا ہے مقفلی اور گڑھ آپ کو سردی سے بچانے کا کام کرتے ہیں اور آپ کے دل کا بھی خیال رکھتے ہیں سردی کے موسم میں اگر آپ ڈائیجیشن سے جڑی سمسیہ کا سامنا کر رہے ہیں تو گڑھ اور مقفلی کا سیون آپ کے لئے بہت زیادہ پائدے مند ہو سکتا ہے ایسا اس لئے کیونکہ مقفلی پائیور سے بھرپور ہوتی ہے اور گڑھ ڈائیجیشن میں مدد کرتا ہے پینٹس پروٹین کا بہت اچھا سورس ہے اور اس میں بھرپور ماترہ میں کیلسیم پایا جاتا ہے وہیں اگر گڑھ کی بات کریں تو گڑھ آئیرن سے بھرپور ہوتا ہے اس لئے جب آپ مقفلی اور گڑھ ساتھ میں کھاتے ہیں تو یہ آپ کے سریر میں کھون بڑھانے کا کام کرتا ہے ساتھی اسے کھانے سے آپ کے دانت اور ہڈیاں دونوں ہی مضبوط ہوتے ہیں پینٹس کے دنوں میں گڑھ اور مقفلی کھانے سے میلاؤں کو بہت زیادہ پائدے ہوتے ہیں یہ میلاؤں کو در سے راحت دلانے میں مدد کرتا ہے ساتھی باڈی میں جروری گرمی بھی بنائے رکھنے کا کام کرتا ہے گڑھ اور مقفلی کا کمبینیشن آپ کی ایمونیٹی بوشٹ کرنے کے ساتھ ہارڈ ڈیسیج اور انفیکشن سے بچانے میں مددکار ہے خاص بات یہ ہے کہ اسے کھانے سے آپ کا موڑ بھی اچھا بنا رہے گا تو یہ تھے گڑھ اور مقفلی کھانے کے کچھ فائدے جو ہم نے اس ویڈیو کے مادم سے آپ لوگوں تک ساجک کی ہیں ہمیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں ساتھ شیئر کریں اگر آپ چینل پر نئی ہیں تو چینل کو سبسکراب کر بیل آئیکن جرور پریش کریں